موسیقی دہیں اور بینگل ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ہاف کپ آئل ہمیں ہاف کپ اکھیں ٹکن آئل پیاز 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 لال ایک چمچ ڈالیں گے پیاز لسن لالوہ ساتھ ہم ڈالیں گے ٹماٹر ہم نے دیئے انہیں چھوڑی در بھاپ ڈککن دے کے بھاپ سے جیسی آدھے آدھے گل گے تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے دہی یہ ہم ڈالیں گے تین پاو بینگن کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں دہی کے اوپر سارے مسائلے ڈالے تھے اور ڈھکن دینے کے بعد ہم نے یہ نمک کیک ڈلی تھی جو اسی طرح رہی لیکن یہ ہے کہ ابھی مکس ہوگی چھے یہ دیکھیں اس ناظرین کے ہم نے اسے بھونا اچھی آنچ رکھی تھی اور ہم گارنش کے لیے ہری مچھے اور دھنیا یہ ہم اسے پاڈال دیں گے دیکھیں اور اس کا ڈککن دے دیں گے آنچ کر دیں گے ہم بہت ہلکی اور پھر بن کر دیں گے ہم نے دھنیا سے اسے گارنش کر دیا دیہاری بینگن پنڈی کے معروف دیہاری بینگن خوشبو سے پورا کچھن مہک رہے ہم اس کا ڈککن دیں گے اور نہائی تھلکی آنچ پر صرف چند سیکنڈ رکھیں گے اور پھر یہ رکھئے ایک دو تین چار پانچ مطلب پانچ چیز سیکنڈ کے بعد ہم ایک سیکنڈ کے لیے اچھی آنچ کریں گے اور پھر بن کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے لیچے دیہاری دیہاری پنڈی کے بینگن ریڈی ہیں تو لیجئے جناب راول پنڈی کے معروف دیہاری بینگن ریڈی ٹو ایٹ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت کلر آئے ہیں اور یہ دیہاری بینگن آپ استعمال کر سکتے ہیں چٹنی ہلکی سی ہونی چاہیے کم میچ والی اور ساتھ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ ابلے چاہونوں کو ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جناب بینگن ہوں کے بوائل رائس کے ساتھ اور جناب یہ روٹی کے لیے یہ ہے راول پنڈی کے معروف دیہاری دیکھریں آئل بھی دیہاری دیہاری بینگن ہوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو میں نے تھوڑے بھی کام ڈالیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بینگن چکے گرم ہوتے ہیں ان کی تاثیر گرم ہے اس لیے اس کے دہی استعمال کریں اور ذائقے کے لیے آپ چٹنی یوز کریں اور جناب یہ وہ دیہاری بینگن ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اسے چاہونوں کے ساتھ بھی اور گرم گرم گھر کی گریلو چپاتی کے ساتھ بھی پنڈی کے دہاری بینگن ہے آپ کے سامنے ساتھ اس کی چکنی دہی ابلے وی چاول یا روٹی اب آپ کی جوائس ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ کھانا پسند کریں گے ابلے وی چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ تو انجوائے کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ دہاری بینگن زیادہ ابلے وی چاولوں کے ساتھ آپ کو مزہ آیا یوٹیوب پہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں کہ ابلے وی چاولوں کے ساتھ زیادہ مزہ آیا یا چھپاتی کے ساتھ زیادہ منا ہے ہمیں کمٹ ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا اپنا لی زیب پھر آئیں گے ایک مزیدار دیسی ریسپی کے ساتھ تب تک کی لیجی اجازت جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور دہاری بینگن کھائی اس کا دہاری نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ دہیں سے ریلیٹڈ ہے اور یہ میری ذاتی ریسپی یہ جس طریقے سے میں بناتا ہوں اس لیے اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا تو چھپاتی بینگن یا اپلے چاول آپ کی اپنی چوائس دہاری بینگن پنڈی کے معروف دہاری بینگن اور آپ کھائیں اور کمٹس کیجئے تھانکیو سو مچ پاکستان زندہ بار موسیقی